موسیقی کہتے ہیں کہ ہر اروج کو زوال ہے اور زوال کو اروج ہے پاکستان کی حالیہ صورتحال کو اگر دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے اور میرے ابتدا میں استعمال کیے گئے محاورے کا پہلا حصہ حالیہ وقت اور دور پر پورا اترتا ہے کل کے حکمران اور طاقتور ترین لوگ آج عدالتوں کے رحم و کرم پر نظر آتی ہیں آئے روز کسی نہ کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور سننے کو ملتی ہے جس میں بڑی بڑی شخصیات قانون کی گرفت میں نظر آتی ہیں نا جانے آخر میں اس سب کا حاصل وصول کیا اور کیسا ہوگا مگر عوام اور لوگوں کو ایک امید ضرور نظر آ رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی ایک باثر ترین شخصیت کی حوالے سے ستاروں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ان کا آنے والا وقت کیسا ہوگا آٹھ فروری 1954 کو سیالکوٹ کے ایک غریب گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ملک ریاض رکھا جاتا ہے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ چھوٹے موٹے کاموں میں گزار کر ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے اور پاکستان کا ساتھویں امیر ترین شخص بن جاتا ہے ہر دور میں ان پر قبضوں فراڈ اور غریبوں کی زمین ہتیانے کا الزام لگتا آیا ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی پڑے مگر ناجانے پھر اچانک ایسا کیا ہوتا کہ ایک لمبی خاموشی ہو جاتی اور ملک ریاض پر سے لوگوں کا اداروں کا اور پاکستان کے میڈیا کا بھی دھیان ہڑ چاہتا یقینا ان کی شخصیت میں کچھ تو ایسا ہے جو ہر بار ہر مسئلے سے یہ مکھن میں سے بال کی طرح نکل آتی آج انہی کے ذائچے پر ایک نظر ڈالتی ہیں ہمارے علم کے مطابق طالب برج اقرب ہے ملک ریاض کا جو ان کی شخصیت پر خاصا نمائع اور غالب ہے ان کی زندگی کے بہت سے پہلوں کو برج اقرب کے مطابق تحقیق کیا ہم نے اس برج سے تعلق کی حیثیت سے ان میں فیصلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے اور عزم ہے مگر ساتھی ساتھ حساس بھی ہیں اور زد بھی ان کی شخصیت کا نمائع پہلو ہے اپنے راز لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کرتے اور اس لحاظ سے ان کی شخصیت خاصی گہری ہے نص مذبت کے پابند ہیں مگر اپنے مفاد اور فائدے کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں طبیعت میں سنجیدگی ہے اور خاموش تباہ بھی ہیں اور عمل کے اوپر یقین رکھتے ہیں حالیہ پیدا شدہ صورتحال ملک ریاض کے لیے چوبیس مارچ دو ہزار انیس تک برقرار رہے گی اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا ملیخ ان کے ذائچے میں قانومی چارہ جوئی کا مالک ہے مگر وہ کمزوری کی حالت میں رہے گا اور اسی وجہ سے آنے والے وقت میں ان کے نقصان کا مزید بھی اندیشہ ہے اور اگر یہ اس کڑے امتحان میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پچیس جون دو ہزار انیس کو مریخ کے نوے گھر میں آ جانے سے کامیابیوں کے بھی امکانات کسی حد تک نمائع ہو جائیں گے مگر یہاں یہ بات نہایا تہم ہے موجودہ وقت ان کے لیے ایک کڑا امتحان ہے حالیہ کچھ دنوں میں پاکستان کے اداروں نے ان سے بھی سینکڑو کنال زمین واگزار کروائی مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا ملک ریاض جو طویل عرصے سے بحریہ ٹاؤن کے نام سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں پہلے سب قانونی کر رہے تھے اور اب انہوں نے کچھ غیر قانونی کیا جو عدالت کی گرفت میں آ گئے تو جواب ہے نہیں ملک ریاض برسوں سے وہی کام کر رہے ہیں جو آج کر رہے ہیں اور جس کے لیے آج عدالت میں ان سے جواب تلوی ہو رہی ہے تو یہاں پھر یہ بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس وقت اداروں سمیت نام نہاد حق کا پرچار کرنے والے میڈیا اینکرز اور مالکان نے کیوں چپ ساتھ لی تو صاحب اس کا جواب وہ ہے جو ایک مشہور اینکر سلیم صافی کے پروگرام میں ملک ریاض نے دیا اور ملک ریاض کی کرم نوازیوں سے حق اور سچ کی تمام ٹھیک اداروں نے اپنی اپنی حوض کے مطابق ذاتی فوائد پیسہ لیا اور پلوٹ بنائے ملک ریاض کا کیس سپریم کورٹ کے لیے بھی ٹیسٹنگ کیس ہے اور میری دعا ہے کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہو مگر فتح حق اور سچ کی ہو اور ہماری سپریم کورٹ کا وقار بلند ہو آخر میں صرف ایک بات عمران خان کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے اٹھاتے آج پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو ہیں مگر ان کے سو دن کی کارکردگی میں کسی بھی بڑی مچھلی کو نشان عبرت نہیں بنایا کیا کاش کے ایسا ہوتا تاکہ آئندہ کوئی بھی اس وطن عزیز میں کبھی بھی کسی کا بھی حق مارنے کی کوشش نہ کرتا اگرچہ بُتھ ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزام لا الہ الا اللہ